بھیم راہ امبیت کر کے بنائے ہوئے سمدیدان کو کچل رہے تھے تب تم کیا کر رہے تھے تب میں علال ایلان بڑے فخر سے کہوں گا کہ ہم اس وقت گھر پہ نہیں بیٹھے تھے ہم لڑ رہے تھے ہم جا رہے تھے شہر در شہر اور علال ایلان یہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈڑا نہیں میں جھکا نہیں کہیں جھک جھپا کے کھڑا نہیں جو ڈٹے ہوئے ہیں مہاز پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر ہم لوگ ڈٹے ہوئے تھے بہت سارے لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں عمران صاحب آپ شائر ہیں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آمدولن کو یہ آمدولن جو جے پی آمدولن سے بھی بڑا ہے یہ آمدولن جو انہ آمدولن سے بھی بڑا ہے آپ اس آمدولن کو کیسے دیکھتے ہیں تب میں میڈیا کے ساتھیوں سے بس اتنا کہتا ہوں کہ میرے بھائی میں نے 1957 کی جنگے آزادی نہیں دیکھی میں نے 1857 کی جنگے آزادی کی پہلی لڑائی نہیں دیکھی لیکن آج جب میں اپنے ہاتھوں میں تیرنگا لے کر کے بچوں کو اپنے ہاتھوں میں تیرنگا لے کر کے نوجوانوں کو سڑکوں پر نکلتے ہوئے بے خوف دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے سے بھگت سن جا رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے اشفاق اللہ خان جا رہے ہیں میری آنکھوں کے سامنے سے چنشکڑ آزاد جا رہے ہیں دراصل یہ لڑائی دوسری آزادی کی لڑائی ہے جو ہم نے اس حکومت جو تانہ شاہی پہ اتارو ہے اس کے خلاف شروع کری ہے اگر یہ حکومت ہمیں ناغرک نہیں مانتی تو میں یہاں شانتی باگ میں کھڑا ہو کے علا اعلان کر رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت ادان ہو رہی ہے ادان ہو جائے اس کے بعد بات کرتا مجھ سے میرے ہونے کی پہچان نہیں لے سکتے ہو جب تک رب نہ چاہے میری جان نہیں لے سکتے ہو میری سانسوں میں جلتی بارودے تو بھر سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو لیکن تم مجھ سے میرا ایمان نہیں لے سکتے ہو بھی زیادہ ہے بیٹھنے کی جگہ کم ہے مجھے پتا ہے تو ادھر آجائیں یہ جگہ کھالی ہے جہاں بھی ہے جیسے بھی ہے بیٹھ جائیں اب اسی ماحول میں ایجسٹ کرنا ایکا سلیکہ سیکھئے کیونکہ مسلسل تشمنیں جہاں کی نگہبانی میں رہنا ہے جہاں گھڑیال رہتے ہیں اسی پانی میں رہنا ہے تو گزر وشن تو اسی میں کرنا ہے جیسا بھی ماحول ہے جیسے بھی حالات ہیں والینٹر سے بھی گزارش ہے کہ بلکل آپ بیٹھ جائیں اور ایسے چپ ہو جائیں جیسے آج کل ایڈوانی چی چپ رہتے ہیں بلکل اسی طرح سے چپ ہو کر کہ آپ بیٹھ جائیں میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ کو کچھ اچھی اچھی شاعری سنا چکو جس کے لئے یہ تو بہت بدنام ہوں یا بہت مشہور ہوں میں کوشش کروں گا لیکن یہ جو ماہ بہنے ہیں پہلے یہ بیٹھ جائیں کیونکہ آپ جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک پھر بولنا بند نہیں کریں گے اور جب تک بولنا بند نہیں کریں گے میں سنانا نہیں شروع کروں گا جہاں تھوڑا تھوڑا جگہ بنا کر کے سب کو بٹھا لیں آپ سارے لوگ تاکہ میں سنانا شروع کروں اچھے اس سرکار کو امیر بھائی اس لئے بھی جھکنا پڑ رہا ہے کہ ایک ساتھ اتنی خواتین ایک جگہ بیٹھ جائیں تو اتنی باتیں کریں گی کہ سرکار کے کام تو ویسے بھی پک جانے ہیں انہیں تو ہار نہیں ہے انہیں تو ہار نہیں ہے امیت شاہ صاحب اور نریندر موتی صاحب کو تو ہار نہیں ہے انہیں پتہ نہیں انہیں عورتوں کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے دراصل نریندر موتی صاحب نے تو شروع سے ہی مطلب پلائین لے لیا تھا بھاگی کھڑے ویسے تو تب سے بھاگ رہے ہیں اور اب بھی بھاگنا ہی ہے انہیں اب بھی ہارنا ہی ہے اب بیٹھ جائیں تھوڑی دیر تو میں شروع کرتا ہوں بہت اچھے سے پہلے چار مصریں پڑھ دیتا ہوں آپ کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی مائک تھوڑا بہتر کر دیں کیونکہ میرا گلہ بہت خراب ہے لگاتار بولنا پڑ رہا ہے اور آج مائک بہت اچھا ہے ورنہ ایسے سے خراب مائک پہ بولنا پڑتا ہے کہ لگتا ہے کہ آج کے پروگرام کے بعد پھر جان بچے گی بھی نہیں لیکن یہاں مائک اچھا ہے تھوڑا اسے اور بہتر کر دیں کہ چائے والے بابو کو چائے لے کے ڈوبے گی چائے سے بچیں گے تو نوٹ بندی جی ایس ڈی سب سے بچ بھی جائے پر اس نجیب کی ماں کی حائلے کے ڈوبے گی اس نجیب کی ماں کی اور میں ساتھ میں بڑی کوششیں کریں مسلسل فال آف کرتے رہے شمیم صاحب کو پریشان کرتے رہے کہ کسی بھی طرح آئیے اور میں خود کئی بار سوچتا رہا کہ شانتی باغ آؤں جب تک آؤں گا نہیں تب تک مکمل نہیں ہوگا سفر تو یہاں آنا بہت ضروری ہے اور آج آخر کار میں پہنچ ہی گیا لوگ اکثر مجھ سے روز کہہ رہے ہیں کہ آپ اتر پردیش رہتے ہیں یوگی جی کی پولیس نے جب اتر پردیش میں 19 لاشیں بچھا دی گولیاں مارنی شروع کری لاتھیاں مارنی شروع کری تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اتر پردیش جانے کی ہمت دکھائیے تب تو جانے کی آپ بہادر ہیں میں نے 26 جنوری کو جب دیکھا کہ اتر پردیش کی جو پولیس ہے وہ گھنٹا گھر لگنو سے ہٹا دینا چاہتی آندولن کو تو میں نے 25 کی شام اعلان کیا کہ میں 26 کو گھنٹا گھر آوں گا لکھنو آوں گا مجھ سے کہا گیا کہ آو گے تو ارسٹ کر لیے جاؤ گے میں نے کہا آپ قید کر کے جس جیل میں چاہیں رکھ لیں لیکن میں آوں گا اور میں پہنچا 26 جنوری کو لاکھوں کا حجوم تھا پھر اس کے بعد مرادہ بات گیا میں دیش کے اور جو بڑھے اس آندولن کے چہرے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دور دور کھیلنا بند کریے آپ لوگ بھی ایک بار اتر پردیش ضرور جائیے کیونکہ اتر پردیش میں سب سے زیادہ ظلم ہو رہا ہے اتر پردیش میں سب سے زیادہ آپ کا چار پولیس کر رہی ہے اس لئے ضرورت ہے جو بڑے جو چہرے ہیں اس آندولن کے جتنے بڑے نام ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک بار اتر پردیش آئیے ایک بار لکھنو آئیے باقی شہروں میں جائیے مجھے خوشی ہے اس بات کی مجھے خوشی ہے میں یہاں کسی راجنیتک وقت کی حیثیت سے نہیں کھڑا ہوں میں آپ کے شائر کی حیثیت سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ جب بجنور میں بچوں کو گولی ماری گئی جب مزفر نگر میں گولی ماری گئی جب لکھنو میں گولی ماری گئی جب کانپور میں گولی ماری گئی جب فیروز آباد میں گولی ماری گئی تو مجھے خوشی ہے کہ سب سے پہلے کوئی کھڑا ہوا تو اس کا نام پریانکا گاندھی ہے پریانکا گاندھی لوگوں کے گھر تک گئی ماں کے آنسو پوچھے انہوں نے ستیگرہ کرتے ہوئے راہل جی پریانکا جی پوری کانگریس پارٹی بیٹھی راج گھاٹ پر اور پرسوں پریانکا جی نے بہت بہادری کا کام کیا کہ جب چار بجے رات میں عورتوں پر لاٹھی چارج کروائی یوگی جی نے تو پریانکا جی نے اگلے دن اعلان کیا کہ میں آزم پر جا رہی ہوں جسے روک نہ ہو روکے اور وہ جا کر کے جس طرح کی تصویریں وہاں سے آئی ہیں اس کے لیے میں یہاں سے آپ کی طرف سے پریانکا جی کو سلیوٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے مردے پر ہمارے ساتھ پھڑی ہیں آپ کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میں بنا ڈرے ہوئے میں آپ کے بیچ کھڑا ہوں کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جو کہتے ہیں اس آدھی میں پرنا تولا جائے گا کرنے والے لوگ نہیں قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا میں ایک نصر سناتا ہوں آپ کو ساپ کہ سچ بات کی پیروکاری ہے سو جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے میں کیوں اپنے مشارے چھوڑ کر کے شہر شہر بھٹک رہا ہوں کیونکہ میرا اپنا ماننا ہے کہ جب میں نے قطر کا مشارہ چھوڑا ہوں تو لوگوں نے مجھ سے کہا رہے عمران صاحب آپ شائر ہیں آپ کی ضرورت مشاعروں کو ہے میں نے کہا نہیں اس وقت میری ضرورت مشاعروں کو نہیں ہے اس وقت میری ضرورت ہندوستان کی سڑکوں کو ہے مجھے وہاں کھڑے ہو کر کے اپنے لوگوں کے لیے نعرے لگانے ہیں ان کی لڑائی لڑنا ہے جس دن جاویاں پہ لاتھیاں برسے تھی وہ دن مجھے یاد ہے کہ چار سے پانچ ڈگری ٹیمپریچر تھا اور ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگ رات کے دس بجے سے صبح کے ساڑھے تین بجے تک دلی پولیس مکھیا لے کے سامنے کھڑے ہو کر کے دلی پولیس مردہ بات کے نعرے لگاتے رہے ہم نے بڑی محبت سے اور بڑے اپنے پن سے اس لڑائی کو لڑا ہے کیونکہ میں اسے اپنا فرض مانتا ہوں کہ سچ بات کی پیروکاری ہے سو جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شائر کی ذمہ داری ہے شائر کی ذمہ داری ہے میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں انگاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں شائر ہوں ایک شائر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا کیا ڈرنا دلی چناؤ ہو رہا تھا کسی نے بس سے پوچھا کہ تین دن بچے ہیں چناؤں میں آپ کیا کہتے ہیں میں نے کہا میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ احساس کی شدت مادھم ہے لفظوں میں خوشی ناماتم ہے احساس کی شدت مادھم ہے لفظوں میں خوشی ناماتم ہے اس بات پہ بس ایمان رکھو ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے اور حوصلہ مت توڑنا گیا والوں تم سورج ہو تم سورج ہو اور سورج کو اندھی آروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں شائر ہوں ایک شائر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا ادھر امید شاہ صاحب بھاشن دے رہے دیکھ اتنا زور سے بٹن دھباؤ گی کرنٹ شاہین باغ میں لگے اور ادھر میں اعلیل اعلان یہ کہہ رہا تھا کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا اللہ کمارہ ہارے گا جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا اللہ کمارہ ہارے گا آمین کہو آمین کہو نمرود دوبارہ ہارے گا نمرود دوبارہ ہارے گا اہمہر بھائی ایک دو مقدمے ہوں گے پولیس درائے گی مجھے بھی ساٹھ لاکھ روپے وصولی کا نوٹی سایا ہو میں نے کہا چلو کم سے کم ایک شائر کو اتنا دولت مند سمجھتے تو ہو کہ اسے ساٹھ لاکھ لائک کا سمجھ رہے ہو مجھے ساٹھ لاکھ روپے وصولی کا نوٹیس آیا لیکن میں تو اللہ لیلان یہ کہہ رہا ہوں کہ جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں شائر ہوں ایک شائر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں نے دو دو ڈگری ٹیمپریچر میں نبی سال کی پچاسی سال کی دادیوں کو بیٹھے میں دیکھا ہے اس آندولن میں سلام کرتا ہوں شاہین باک کی ایک ماں جو ہے وہ اپنے چار سال کے بیٹے کو لے کر آندولن میں آتی تھی تھنڈ لگنے کی وجہ سے دس دن پہلے اس بیٹے نے اپنی قربانی دیتی وہ شہید ہو گیا سلام کرتا ہوں اس ماں کو کہ تیسرے دن پھر وہ آندولن میں آکے بیٹھی تھی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا قربان ہو گیا تو قربان ہو گیا لیکن یہ لڑائی نسلوں کے وجود کی ہے ہم اسے لڑتے رہیں میں انہیں سلام کرتا ہوں میں جانتا ہوں یہ لڑائی کیوں لڑی جا رہی ہے میں جانتا ہوں اس لڑائی کی بنیاد کیا ہے اور اس کے پیچھے طاقت کیا ہے تب میں یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ تُو ظلم کہاں تک ڈھائے گا دیکھے کس حد تک جائے گا ہاں ظلم فنا ہوگا ایک دن اور سچ کا علم لہرائے گا اور سچ کا علم لہرائے گا اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ہدھیاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا میں شائر ہوں ایک شائر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا کیا ڈرنا شانتی باگ والوں اچھا الحمدللہ آپ کا تو نام ہی شانتی باگ ہے ایک ایسا باگ ہے جہاں شانتی ہی شانتی ہے لیکن آپ نے جو خاموش رہ کے آپ نے جو شانتی رکھ کے جو انقلاب برپا کیا ہے اس نے نہ جانے کتنے حکمرانوں کی میندے حرام گر کے رکھی ہیں پورے پیہار میں کسی آندولن سے نتیش کمار سب سے زیادہ ڈرے ہیں تو وہ آپ کی آندولن سے ڈرے ہیں میں آپ کی آندولن کو سلام کرتا ہوں یہ جذبہ برقرار رکھئے گا یہ جذبہ اسی طرح سے بنا کے رکھئے گا اگر سرکار یہ کہے گی کہ وہ ہمیں ناغرک نہیں مانے گی تو ہم بھی کہیں گے کہ نہیں اگر آپ ہمیں ناغرک نہیں مانتے ہو تو ہم آپ کو سرکار نہیں مانیں گے ہم سرکار ماننے سے انکار کریں گے اس نے ہمیں ناغرک سناتا ہوں کہ ہوش والوں سنو اے دیوانوں سنو جنہاں سا جنون میں آ کے سننے گا میں بہت تھکا ہوا ہوں مجھے بخار ہے بڑن بری طرح سے درد کر رہا ہے اتنا سفر ہوا ہے پچھلے تقریباً دو مہینے میں لیکن آپ کی محبتیں اور آپ کی بجتی ہوئے تعلیوں اور آپ کا جنون اس نے ساری تھکن اتار دی ہے سارا درد دور کر لیا ہے میں سلام کرتا ہوں آپ کے جذبے کو اور نظم سناتا ہوں کہ ہوش والوں سنو اے دیوانوں سنو اگر آپ اپنے موبائلوں کے فلیش جلانا چاہتے ہیں تو جلا سکتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ جلائیں گے تو وہ اچھا ہیگا ویڈیو میں اچھا ہی لگے گا میرا خیال ہے آپ جلا لیجے تھوڑا اجالہ ہو جائے تو ہمیں رچھا رہے گا ہلو کہ ہوش والوں سنو اے دیوانوں سنو اور سارے سیاسی گھرانوں سنو جو بچا نہ سکے اپنی آوام کو جو بچا نہ سکے اپنی آوام کو ایسے بے بس سبھی حکم رانوں سنو کیا صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے تم تو قاتل ہو بھارت کے آئین کے تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو تیری سرکار کو تیرے دربار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا سب مل کر آواز لگائیں تو کچھ چاند پر روپ پڑے میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا جب یہ مسئلے آئیں کہ میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا تو یہاں موجود ایک شخص میرے ساتھ ان مسئلوں کو ضرور دوڑائے گا کیونکہ صدایں دلی تک جانی ہیں صدایں پٹنا تک جانی ہیں تو آواز تھوڑی اور بلند تو کرنی ہی پڑے گی میں پھر سے بلتا ہوں کہ صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے جب ہمالی لائن آئے تب تب بولیے گا تب آواز لگائیے گا الحمدللہ یہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوئے ہیں شہادت کے لئے الحمدللہ سلام کرتا ہوں ان کے جذبے کو کہ صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے یہ والی جو دونوں لائٹ ہیں اگر یہ کم ہو سکے تو انہیں کم کر دیں اگر یہ بند ہو سکے تو بند ہو جائیں تاکہ صرف انہیرہ آ رہے اور یہ جو ویزولز دیکھ رہے ہیں موبائلوں والے وہ اگر دیکھیں تو زیادہ اگر ہو سکے تو صرف مسئلے نہیں مذہب و دین کے تُم تو کاتل ہو بھارت کے آئین کے تجھ سے جمہوریت کے گنہگار کو تیری سرکار کو تیرے دربار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا پہلی بار جب میں شاہین باگ میں نظر پر رہا تھا تو میرے ساتھ ہزاروں ماں اسی طرح سے ہزاروں بہنیں اسی طرح سے گنگونا رہی مجھے جیسے لگ رہا ہے میں شانتی باگ میں نہیں بلکہ سچ میں شاہین باگ میں کھڑاؤ شاہین باغ ہی شانتی باغ ہے اور شانتی باغ ہی شاہین باغ ہے سلام آپ کے جذبے کو سلام آپ کے حوصلے کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کہ خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے پہنچائیں جائیں میرے یہ مصر ہے ان حکمرانوں تک کہ خواب تو دیکھنے لگ گیا کون سے تیری خواہش ہے اب سب رہے مون سے بات اتنی سی ہے کوئی سمجھائیے ہم نے جھیلے ہے دنیا میں فرعون سے ہم نے جھیلے ہے دنیا میں فرعون سے تیرے اس قتل و غارت کے بازار کو تیری رفتار کو ظلم کی تھار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا کہ سیاست تری سازشِ حل طرف پہلے پانی پرستا تھا پر آج کل خون ہی خون کی بارشِ حل طرف ہم تو لاشوں کا ماتم مناتے رہے تم سیاسی پساتے بچھاتے رہے ایسے ظالم کو ایسے خطاوار کو ایسے بے حس کو اور ایسے مردار کو میں نہیں مانتا آنکھ مونے کہاں تک گزرتا چلوں کچھ دوست کہتے ہیں یہ کیا بوال مول لیا ہے چپچاک گھر بیٹھو سکون سے رہو کیوں بغاوت سر پہ اٹھائے گھومتے رہتے ہو تب میں بڑی محبتوں سے ان سے بس اتنا کہہ پاتا ہوں کہ آنکھ مونے کہاں تک گزرتا چلوں یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ڈرتا چلوں میں کہ شائر بھی ہوں اور مورخ بھی ہوں ظلم جتنے بھی ہوں درج کرتا چلوں کہ آنسوں کی گواہی سے لکھتا رہو خون دل کی سیاہی سے لکھتا رہو ظالموں قاتلوں کے مددگار کو اس کہانی کے خونخار کردار کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا بہت شکریہ بہت محبتیں میں سنا دوں گا میں سنا دوں گا میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کہ میں دھیر سارا سنا دوں گا ہاں میں مدرسہ بھی سنا دوں گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا سب سنا دوں جی ہاں ہاں بالکل میں میں سنا دوں گا بھائی کہاں منع کر رہا ہوں میں تو ایسے صوبے سے آیا ہوں صاحب کہ جہاں انسانوں کے سینے پہ نہیں گولیاں نہیں برس رہی ہیں ہمارے ہاں کا ایک بدھائک جو ہے وہ تاج محل کو دیکھ کے کہتا ہے کہ تاج محل تو غداری کی علامت ہے تاج محل دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے جیسے غداروں نے ہمارے سینے پہ ایک نشانی بنا دی ہو تب ایک نظم آپ کو سناتا ہو ادھر بیچ میں جو میری ماں میں نے کھڑی ہے شاید انہیں جگہ نہیں ملپا رہی ہے جگہ نہیں ملپا رہی ہے تھوڑا تھوڑا اگر ایجسٹ کر لیں تو وہ لوگ بھی بیٹھ سکے تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ بیچ میں صرف اتنے لوگ کھڑے رہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے عام آدمی پارٹی کے سارے بدھائک جیت گئے آٹھ بھاجپا والے جیتے ہو رہے ہیں تو وہ چپ چاپ کر رہے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے باسٹ وہ جیت گئے آٹھ وہ جیتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے تو اگر بیٹھا سکے تو لوگوں کو بھی بٹھا لیں کیونکہ وہ بھی اس محفل کا حصہ بننے آئے ہیں اس آمدولن کا حصہ بننے آئے ہیں تو جو جہاں بھی ہیں اگر بٹھا سکے اگر وہاں جگہ نہ مل رہی ہو تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا کنارے آ جائیں تھوڑا کنارے تو جگہ ہے ہی تو میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں تو میں ایک نظم آپ کو اور سناتا ہوں کہ محبت بھائی چارے کے اس کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے بیٹری اگر چینج ہو سکے بڑی سی بہتر تب تک اس کی والی بدل دیجئے میری بیٹری نہیں ڈاؤن ہوگی انشاءاللہ کئی بار اس کی بیٹری ڈاؤن ہوگی آپ آپ بلکل مطمئن ہے میں تو پینا ہی ہوا ہوں حکومت کی بیٹری ڈاؤن کرنے کے لئے تب ہی بھائی مجھے پانی پھلا رہے تھے میں نے کہا مجھے پانی مت پھلایا میں حکومتوں کو پانی پھلانے کے لئے پیدا ہوا ہوں پانی پھینے کے لئے مطمئن ہے کہ محبت بھائی چارے کے دیوانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو وہ سستی دال سبزی کے سہانے دن ہی لوٹا دو یہ اچھے دن تو امبانی اڈانی کو مبارک ہو ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو ہمیں ایسا کرو صاحب پرانے دن ہی لوٹا دو میں نے کہا نا ہمارے یہاں ایک بدائک ہے جو کہتے ہیں کہ تاج محل تو غدداری کی علامت ہے تب میں ایک نظم سناتا ہوں صاحب ہماری نشانیوں سے تکلیف ہماری یادوں سے تکلیف ہمارے ہونے سے تکلیف تب عمران ایک نظم پڑتا ہے ادھر جنہیں جگہ نہیں ملی ہے وہ شاید جگہ نہ ہونے کی وجہ سے جانا چاہتی ہیں تو بہتر ہوگی ادھر جگہ کافی کھالی ہے اگر وہ ادھر آنا چاہے تو انہیں آرام سے ادھر آنے دیجے گا تو بہتر رہے گا میں ایک نظم سناتا ہوں کہ بیٹے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے کہ بیٹے ہوئے کل سے نفرت ہے آتے ہوئے پل سے نفرت ہے ان کو کبیر کے دوہوں سے غالب کی غزل سے نفرت ہے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محابت ناز کرے وہ ایک عمارت جس پر دنیا بھر کی محابت ناز کرے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے میرے دیش میں کچھ بے شرموں کو اس تاج محل سے نفرت ہے اور اب اگر لگ جائے کہ آپ کی دھڑکڑوں کی ترجمانی آپ کا بھائی کر رہا ہے آپ کا بیٹا کر رہا ہے